موسیقی اب پرانی کلاسز پاس کرنے کے بعد بچے نئی کلاسز میں ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑی چیزیں سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے ایسے میں لدھیانہ میں ویز رووو دا لیڈرز ان روبوٹکس ایجوکیشن ایک بڑی بھومے کا نبا رہی ہے اس قسم کے بچوں کے لیے جو بچوں کو روبوٹس بنانا سکھا رہے ہیں میرا نام آرے بن برما ہے اور میں ساتھ پر متل سکول میں ایٹھ کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں نے ابھی ابھی ایک ڈرون بنانا ہے جو ان سکتا ہے اور دوسری چیز کی وہ جو ڈرون ہے اس کو میں کوئی ایک مہینہ لگا تھا بنانے کو اور اس ڈرون کے کارئن میرا نام انڈیا بک آف ریکارڈز میں بھی آ گیا ہے اور کیا بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے اور ابھی ہم چیزیں ڈیویلپ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ڈیویلپ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ جو روبوٹس ہوتے ہیں یا ڈرون بھی ہے اس کا اپنے فون سے کنٹرول کر سکتے ہو اور دیکھئے اس کا نتیجہ یہ آرے من ورما ایک بچہ ہے جس نے ایک ڈرون روبو بنایا جو اٹھ سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ صرف ایک مہینے میں اس نے یہ روبو بنا دیا اور یہی نہیں یہ کرینز بھی بنا رہا ہے جس سے وہ بلوکس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتی ہیں یہ میں کوئی ایک مہینہ لگا تھا اور کیا کہنا چاہوں گے اور بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا جو فون پر موبائل پر گیم کھیلتے ہیں اس کو چھوڑ کے اگر وہ ایسے کام کرنے لگ جائے تو وہ بھی کچھ میرے دیسہ بنا سکتے ہیں آپ یہ بناتے ہو آپ کی ترائی کے اوپر پر فرق نہیں پڑتا ہے نہیں پڑھائی کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے اس کا ہم ٹائم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تھوڑی ایک گھنٹہ پڑھائی اور ایک گھنٹہ روبوٹکس تو اس سے پڑھائی تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا آپ کو اس میں کیا کرنا چاہتے ہو آگے آپ آگے میں ایک انجنئر بننا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بچوں کو اس قسم کی ایجوکیشن میں لگا جائے گا تو دشتر روپ میں ان کا دماغ کا وکاس ہوگا اور آنے والے سامنے میں وہ بہت اچھی پرفارمنس دے پائیں گے وکاس مامری وائس آف ایشانز لدھیانہ موسیقی